السلام علیکم اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقیناً یہ سوال بہت عام ہے کہ کیا یہ وبا واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیوریزم یہ تاؤن جیسی بیماری قدرتی آفت ہے یا یہ بائیو لوجیکل وار کا حصہ ہے یہ ایک سانیہ ہے یا باقاعدہ پلینٹ سازش میں پہلے بھی عز کر چکا ہوں کہ میں کانسپائریسی تھیورسٹ ہوں میری رائے سے سب کا اتفاق ضروری نہیں تاہم اپنی گزائشات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں ناظرین اگرامی میرے نزدیک موجودہ وبا ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومیناتی کا ہاتھ ہے الومیناتی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وہ مگر مختصرا یہ بتاتا چلو کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان اسے پردہ رہ کر چرا رہے ہیں یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ پراہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہود نواز اور مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کی مطلق الانان حکمرانی کی راہ ہمبار کرنا ہے اس بنیادی مقصد کو حل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے یہ ایک انتہائی شاترانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں اور یہ ملٹی ڈیمنشنل ہے اس پورے منصوبے کا لبے لباب یہ ہے کہ دنیا میں ون ورڈ گورنمنٹ کا قیام دنیا میں ون ورڈ ریلیجن کا قیام دنیا میں ون ورڈ کرنسی کا نفاظ اور آخر میں ون ورڈ لیڈر پر اتفاق کا قیام یعنی دجال کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا دوستین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانس میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو سات ارب سے کم کر کے ایک ارب یا پچاس کروڑ تک لانا ہے اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق اس ووا سے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہے ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوگا بعد ازام ان میں چپ انسٹال کر کے ان کے بیہیوئیر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کی نسبت بہت آسان ہوگا دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کی میز کم آبادی پر اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے تیسری بات یہ ہے کہ کم آبادی کی صورت میں زمین کی سٹیبیلٹی اور سسٹینبیلٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور قدرتی وسائل پر دباؤں کم ہو جائے گا جو کہ رولنگ الائٹ کے لیے بہتر ہوگا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وباؤں اور بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پر بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی جس کو یہ استعمال کر سکے گی اس نکتے پر مزید تحقیق کے لیے ٹرانس یومنزم پر ریسرچ کیجئے یوٹیوب پر چند اہم ویڈیوز اس پر موجود ہیں ناظرین اگرامی دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں فاسٹ فوڈز اور کیمیکل زدہ پیک کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا ملٹی نیشنل فارماسوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائٹ افیکس والی ادوائیات کی ترویج جنیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی اور علاقائی پھیلاؤ گلوبل وارمنگ کے ذریعے کہت سالی، سہلاب برپا کرنا پینے کے پانی اور اجناس کی کمی پیدا کرنا یہ تو رہی الومیناتی کی پلانی اب آتے ہیں اس موجودہ وبا کی طرف میرے نزدیک اس وبا کا پوری دنیا میں پھیلاؤ اسی شیطانی پلان یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے اسے قبل ایبولا وائرس، انتھریکس، ایچ آئی وی ایڈز، ہنٹا وائرس، ڈینگی اور مرس وائرس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو پھرپور کوریج دینا شہسرکیوں میں لگانا تمام عالمی لیڈروں کا اس پہ بات کرنا شروع کر دینا لوگوں کو ڈرانا اور حراسہ کیا جانا فوراں لاگ دم اور کرفیو کی باتیں کرنا یہ سب وہی ایس او پی ہے جو پراپوگنڈے کے لیے افغانستان اور عراق حملے کے وقت استعمال کی گئی تھی بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پراپوگنڈے اور میڈیا کے ذریعے حراسکی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا اور وہ مقصد تھا مائنڈ اینڈ بیہیوئر کنٹرول جو کہ الومیناتی کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ہے اس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے ایک مشک ہے ایک تجربہ ہے اصل جنگ ابھی آگے ہے موجودہ وبا کا پھیلائے جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاترانہ میڈیا کمپینڈ ایک اہم تجربہ ہے جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانی مقصد ہے موجودہ وبا شاید دو تین ماہ میں کنٹرول کرنی جائے اور اس بار امواد بھی مجبوئی طور پر کم رہے مگر مستقبل میں یہ تجربہ منشوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کے لیے صلاحیت دے دے گئی الومیناتی نے اس وبا کے پھیلاؤں سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر دی ہے اور باقی نتائج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گی تاہم ان کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نتائج یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ بائیولوجیکل وار کے بارے میں بلکل لاعلم نکلے ہیں اور ابھی تک اس وبا کو ایک قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک مصبت ریزلٹ ہے دنیا کو لاکڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے اور اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رانماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا ہے اور اب اس لاکڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا اس تجربے کے ذریعے کرنٹینہ کا کانسٹ ایک ہی چھٹکے میں پوئی دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر کرنٹینہ کرنے کا حکم صادر ہوگا تو اس پہ احتجاج نہیں کرنا چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی کرنٹینہ ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی ہمیں تربیت دے دی گئی ہے کچھ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر کرنٹینہ کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خودساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وبا کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم اس وبا کی ٹریننگ اور پروگرامنگ کی بطولت قطن احتجاج نہیں کر پائیں گے میری باتوں پہ شاید کچھ دوستوں کو ہنسی آ رہی ہوگی مگر انتظار کیجئے ایسا چند سالوں یا چند دہائیوں میں ہونے والا ہے ناظرین اگرامی ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کی ترقییافتہ میڈیکل سائنس ابھی الومیناتی کے ماتحت کام کرنے والی میڈیکل بائیو انجیننگ لیب سے بہت پیچھے ہیں اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوش آئین بات ہے سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں دنیا بے بسی کے عالم میں ہیں حکمران بھی بے بس ہو کر بل بلا رہے ہیں اور گھتنے ٹیک چکے ہیں آج پوری دنیا کے عوام اور حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر دیا گیا ہے شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے وہ مستقبل کے اس منظر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جب وہ پوری دنیا میں مسلوئی قہد برپا کریں گے اور سارا اگلہ اور اجناس ان عالمی سرمایتاروں کے پاس ہو گے اور ان کا سربراہ دجال کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تب غزا دوں گا پھر کہے گا کہ اپنا خدا مانو تب بارش بچانگا اور اجناس دوں گا اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ غزا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا لوگوں کے لیے ایمان بجانا مشکل ہو جائے گا پہلے بھی ایک ویڈیو میں عز کیا جا چکا ہے کہ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس جنیٹک انجین پری بائیو ٹکنالوجی میڈیسن اینڈ فارما سوچے گئے بائیو میکینک ٹکنالوجی اینڈ ریسرچ ہو گئے اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز و سامان سے لڑی جائیں گی وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کریں گی یاد رکھیں کہ عالمی شیطانی تنظیموں کے بھی بہت سی کمزوری ہیں جن میں سے ایک میس اویرنس ہے جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبوں سے آگاہ ہوتے جائیں گے ان کے شیطانی منصوبے اتنی ہی جلدی منظر عام پڑھائیں گے اور انہیں شدید مزمت کا سامنا کرنا پڑے گا مذہب سے لگاؤ ستی معلومات کی بجائے حقیقی تعلیم و شعور اور کرٹیکل اینائز کی صلاحیت ان شیطان کے مجاریوں کی اصل دشمن ہے جنسی بیراروی اور مذہب بیزاری عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی یہی صورتحال آج ہے دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مزاک میں اڑا دیتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف خود انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور یہ محض ایک جھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے ماذا اللہ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا بجا ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے تولدن الومیناتی تم اس تجربے میں کامیاب نہیں مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور میرا رب اپنے منصوبے بناتا ہے اور بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساتھ دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم خاطرخواہ اضافے کا باعث مرید اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے انہیں بھی آگاہی فرام کیجئے